بہت ساتھ ہے کمل نین پرمیسور آئے دروپتی ریسی انگ نمائے پانچوں پانڈوں کنتی مائی اویناسی کے چرنوں چتلائی اب بولت ہے سارنگ پانی کیسے یاد کیوں گوھرانی چودہ چودہ بھون کے دانی ہی وفت نیواروں پرس بنانی دروازہ کوروں سکھلائے دریو دن کے بھیجے آئے دروازہ کو کوروں نے سکھا کے بھیجا ہے اور کوروں کے بھیجے ہوئے یہاں پر آیا ہے اب بولت ہے کبیر کرسن روپ دھاری میں کیا جانوں وپتی تمہاری میں اتی تھی تم ہو داتا سب سے اونچا تم راہا تھا پرثم پوزہ بہت چڑھاو کھان پان کچھ موقع لیاو ساگ پتہ جب دروپتی آنا اول بلی پایا بگوانا ساگ پتر ساگ کا پتر پایا جب گھول کا پی لیا پرماتمہ نے سینس اٹھاسی جد اڈکارے چھپن بھوگ کیے رسی سارے بیم سین لیاو درحالہ چھپن بھوگ کروں تتکالہ بیم سین پہنچے پروانا رسی دروازہ کرو پیانا بیم سین نے جا کر کہا کہ رسی دروازہ جی آؤ پرستان کرو چلو میرے ساتھ بوجن کھاؤ بوجن بھوگ کیے ہیں جہاں تیارا دروازہ جی موزو نارا دروازہ رسی بہت ہے اللہ بیم سین تمہرے موٹے تالا بیم سین تمہرے کوئی آیا جن یہ چھپن بھوگ بنایا تمہرے آئے آپ بنانی کہتے ہیں تمہارے تھا پورن پرما تمہارے ہیں اس کی درشتی کھول دی بھگوان نے اور تمہرے ستر جان چھو مانی دروازہ رسی دین اصرا پا کوروں لگے تی نو تا پا گریب دریو دن کے ونسکوں لگیا پات پربات دروازہ کے وچن کی لگی اپو ٹھی لات اپنا اطماؤں پرما اطماؤں نے پرتیک پوائنٹ پر ہمیں یہ سمجھانے کی چیشتہ کی ہے کہ کس کس پرکار اپنا اطماؤں یہاں آپ کے من میں ایک اور سنکہ آوگی کہ داس بہت بار یہ کہتا ہے کہ کبیر پرمیشور آپ کے بھاگ میں نہ ہوگا تو بھی دے گا اور کچھ تو ایسے بہانے بنا کر ان کو دیتا ہے جو سرن میں ورطمان میں نہیں ہیں ان کے لئے کریائیں بھی کرواتا ہے کہ بہشے مانے والے کچھ آپدائیں ایسے بھی ٹلیں اور وہ بھی نہیں ہیں تو ابھی اپنے کوٹے سے بھگوان ان کی مدد کرتا ہے جو پرمیشور کی سرن میں ویدھی وط آ چکے ہیں تو دروپتی اس میں سرن میں نہیں تھی وہ پہلے کسی زنم کی پنیاتمہ تھی ان کے ساتھ ساتھ بھگوان پھر رہے تھے پانڈوں بھی انہی کی سرن میں کبھی رہے تھے کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب ورطمان میں آپ جی اب یہ پیک ٹائم آ گیا یہ بالکل گولڈن چانس ہے آپ کا ایک سرن یگ ہے بھگتی کا اس میں لگ بگ ہزاروں ورسوں تک اب یہ بھگتی چلے گی جو پاپ آتما ہے نہیں مانیں گے وہ نشٹ ہو جائیں گے مرتے جائیں گے چلے جائیں گے وہ تو اپنی طرح سیلاک شونیوں میں آگے کیا ہوگا کہ آپ جی کے گھروں میں ایسی سنتان آویں گے جن کے پن کرم بہت ہی اچھے ہوں گے اور کچھ ایسے پرانی ہیں جو پار ہوئے نہیں اور ان کو یہ گیان یاد رہ گیا وہ کال کے ظالم آئے نہیں اور پھر جب یہاں سے چلتے ہیں جب پکار کرتے ہیں اے بھگوان ماری رکھ شاکر ہو اے بھگوان ہم تو گلت جگے آگے ہم سے گلتی بن گی تو ان کو پرماتما سٹوک روپ میں رکھ لیتا ہے اپنے یہاں ایک منی ایک منی ست لوک ہے ایک راج دوت بھون کہتے ہیں ایسے تو وہاں رکھ لیتا ہے بیج روپ میں سب کو اور اب ان پرماتماوں کو پھر اس کلیوگ کے اس پیک ٹائم میں اس سورنی یوگ میں اب جنم دے گا پہلے آپ جی کو تیار کر رہے ہیں ان کے آنے یوگ آپ کیوں کھیت تیار کر رہے ہیں اس بیج کو گونے کے لیے تو وہ جو آئیں گی وہاں سے سٹوک جو پرماتما کا پہلے کا یا کچھ یہاں پر آئے ہوئے ہیں جنم لیے ہوئے ہیں تو یہ سبھی پھر آگے پھیلیں گے پرتوی پہ اور پوری پرتوی پر ایک ستیوگ جیسا پھر پونے ماحول ہوگا آگ لگ رہی آج کل ماہ ماہ سارے دن دیکھ لے کسی نے کسی اوفیس میں آگے دیکھ لے اور بھائی نہ بھائی دیکھ کر آج جی نیبان بھائی کا پیان رہا نہیں پتہ پوتر کا پریم نہیں رہا ماہ کے پھر کوئی سراب پیتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی بکواد کرتا ہے سنی میں دیکھتے آج منس کا جیون نہیں رہا منس والا اس گیان سے اور پرماتما کے سمادھان سے جیب کوئی سے سکھ دے گا مالک سوچ بھی نہیں سکتے جو پہلے ہم سنا کرتے دروپتی کا چیر بڑھا دیا اپنی آتما سمیں کو نہیں نہیں تو دو گھنٹے ست سنگھ اور کروں جب یہ سارا لنک لگے لیکن سمیں آنے پر پھر بتائیں گے تو اس پرکار وہ پرماتما اپنی پیاری آتماوں کو اب جیسے کیا ہوتا ہے کہ جیسے باپ جی پار ہوگے وہ ہوگے نہیں ہوئے نہ وہ پھر سٹوک یا تو سٹوک روپ میں رکھ دیا جائیں گے یا پھر کال کے ہاتھ چڑھ جائیں گے ان میں سے پھر ماہ بشنو میں اس بنا ہوگا ان میں سے منو جیسے معارض بنا ہوگا وہ پہلے والے منو تا چورہ سی لاکھ یونیا میں پہنچ گئے ہیں اور ان میں سے ویاس بنا ہوگا ان میں سے یور پارا سر یہ پورے پاتر تیار کر رکھے اس نے تو وہ دھکے کھاتے آنڈیں گے اپنے پن کا ناس کر لیں گے اور پھر وہ برباد ہو جائیں گے اور ان میں سے کچھ پنی آتما ایسی ہیں مالک پھر ان کو دوبارہ کلم چڑھا ہوگا جیسے دروپتیر کو ایسے آ کر کے رکھ شاکی پھر دیرے دیرے اب ان کا منوس جنم ہوگا ابھی تک تو نرکمہ پڑے ہوئے یہ پانچو پانڈو یہ دروپتی وغیرہ تو وہ سرن چھوڑ کر کے ایسے چلے گئے پھر بھی کہتے ہیں بیٹا باپ سے بیمک ہوئی پوتھ پتا سے بیمک ہوئی تو بھی پتا جان ملد ہوئی اگر پوتھ پتا سے بیمک ہو جاتا ہے یعنی پہلے بیسیس کر پتر ہی جو بکوات گرہ کرتے بیٹیاں نہیں ہے سادہ سے آج کل ہو جاتا تو پتر ہی پتا سے بیمک ہو جاتا دارو گوٹی پیون لاغ جانتا بدماسان دورہ بیٹھن لاغ جاتا تو پتا جی پھر بھی وہ کبھی بھی آ کر کے پتا کے سرنوں میں گر جاتا ہے جو گلتیاں کر رہا ہوتا ہے تو پتا جی اس کے سارے دوست ماف کر دیتا ہے تو ایسے یہ پرماتما اتنا کچھ گلتی کیے ہوئے ہم کو پھر بھی آ کر کے سنبھال لیتا ہے کلم چڑھاتا ہے تو ایسے دروپتی اور انے ٹرٹیری آدھی جتنی پرنی آتمائیں تھیں وہ کورن پرماتما ہی ان کی سمیں سمیں پر مدد کرتا ہے تو اب ہمارے ان نقلی سنتوں نے رسیوں نے کیا کر رکھا ہے کہ یہ سب کہن کی باتیں ہیں ساڑی نہیں بدیا کرتی ہیں ساڑی چیر کون بد آ سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا کیوں ان کا ہوتا ہے کوئی نہیں ان کے پاس سادنہائی نہیں ہو اور داس کی ایک لوہے کی جاڑی جو ان کھڑکیوں جانکیوں پر لگاتے ہیں نا کھڑکیوں پر مچھر پروٹیکشن کی مچھر سے بچاؤ کے لیے وہ جاڑی بڑا دی لوہ کی مالک نے کبیر پرماتما نے اب لمبا سمیں ہے اتنا سمیں نہیں پوری بستار بتانے گا تو دوسر دن کے بعد اس داس کے حردے میں یہ جیون بدل گیا کہ بگوان سب کچھ کر سکتا ہے تو اب بگوان کی سادنہ وہ رہی نہیں جو جس سے پرماتما کرتا کہتے ستگر کے دربار میں کمی کا ہے کی نا انسا موجنی پاوت